وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آئی ایس آئی ہیڈکورٹرز کا دورہ ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضوں پر درپیش چیلنجز کے ساتھ کرونا کے اثرات پر بریسنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی وزیراعظم نے اعلیٰ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آئی ایس آئی ہیڈکورٹرز کا دورہ کیا ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضر پر درپیش چیلنجز کے ساتھ ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا ہے کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضر پر درپیش چیلنجز کے ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی وزیراعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹننٹ جرنل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضر پر درپیش چیلنجز کے ساتھ ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا ہے کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹننٹ جرنل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضر پر درپیش چیلنجز کے ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی وزیراعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آئی ایس آئی ہیڈ کورٹرز کا دورہ کیا ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹننٹ جرنل فیض حمید نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے وزیراعظم کو داخلی اور خارجی محاضر پر درپیش چیلنجز کے ساتھ ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے اس عمر پر زور دیا ہے کہ ملکی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خوب سے رہا ہے